بسم اللہ الرحمن الرحیم مکانیزم کے بارے میں کہ ٹیف کی افصول کی جسم کے اندر یہ جو ٹیف کی افصول یعنی جو ٹیبلٹ ہے یہ کیسے کام کرتی ہیں ان کا کیا میکنیزم آف ایکشن ہے تو ان کا جو مین ایم ہوتا ہے ٹیف کی افصول کا وہ ہے گیسٹرک ایسٹ پروڈکشن کو کم کرنا یعنی روک دینا یعنی جو مادے کے اندر جو ایسٹ کی پروڈکشن ہوتی ہے جو سگریشن ہوتی ہے اس کو روک دینا اب یہ کیسے ایسے کی پروڈکشن کو کم کریں گے یا کیسے ایسے کی پروڈکشن کو روکیں گے یہ ایک بہت بڑے امپورٹن بات ہوتی ہے ایک انزائیم سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم ہارڈروجن پوٹاشیم ایٹی پیز انزائیم سسٹم مولتے ہیں یہ ایک پمپ ہوتا ہے جو کہ آپ کو پیرائٹل سلز جن کو جو سٹومک کی جو سلز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں تو یہ جو ٹیف کے افصول ہوتے ہیں اس پمپ کو جو ہیڈروجن پوٹاشیم ایٹی پیز انزائیم سسٹم جو پمپ ہوتا ہے اس پمپ کو یہ انہیبیٹ کر دیتے ہیں اور جب اس پمپ کی انہیبیشن ہوتی ہے تو جو سٹومک کے اندر ایسے کی سکریشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا روک جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایسے کے اوپر دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ کچھ ایک میڈیکل ٹرمنالوجیز کا استعمال کروں گا جو شاید جن لوگوں کو سمجھنا آئیں اس کے بعد میں اردو میں بات کروں گا کہ کون کون سی ایسی کنڈیشن سے اردو میں ان کو کیا نام دیا جاتا ہے جس میں ہم ٹیف کے افصول کا استعمال کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ٹرمنالوجیز ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں تو دیکھیں جو ٹیف کے افصول ہے وہ مادے کے اندر یا جو آپ کے خوراک کی نالی ہوتی ہے جس کو ہم ایسو فیگس کہتے ہیں وہاں پہ بھی کہیں پہ ان دو ایریاز میں کہیں پہ بھی کوئی پرابلم کریئٹ ہوئی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے ٹیف کے افصول کا بہت زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم جو خوراک کی نالی جس کو ایسو فیگس کہا جاتا ہے اس میں جو کنڈیشن ہوتی جس کو ہم ایسو فیگائٹس کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو خوراک کی نالی ہے یا جو ایسو فیگس ہے وہاں پہ اندر انفلمیشن ہو جاتی ہے وہاں پہ سوجن ہو جاتی ہے جس کو ہم ایسو فیگائٹس کہتے ہیں تو ایسو فیگائٹس کو ٹریٹ کرنے کے لئے آج کل ڈاکٹرز بہت زیادہ ٹیف کے افصول کا پریسکرپشن دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مادے کے اندر کون کون سے ایسی ڈیزیز ہے تو گڑ جس کو ہم گیسٹو ایسو فیجل ریفلیکس ڈیزیز کہتے ہیں یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو آپ کے مادے کو یعنی اسٹرومک کو بھی ایفیکٹ کرتی ہے اور آپ کے سراکی جو نالی ہے آپ کی جو ایسو فیگس ہے اس کو بھی ایفیکٹ کرتی ہے اچھا گڑ ہوتا کیا ہے میں اس پر تھوڑی سی ہنٹ دیا دیتا ہوں ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو آپ کے سٹرومک کے اندر جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ سارا واپس آپ کے خوراک کی نالی کے اندر آتا ہے اب میں تھوڑی سی اچھی سی ایکزمپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو جب بھی ہم خوراک لیتے ہیں تو نارملی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایسو فیگس ہے وہاں سے یہ پاس ہوتے ہوتے جو یہ سٹرومک کے اندر چلی جاتی ہے ایسو فیگس کے انڈ پہ جہاں پہ ایسو فیگس ختم ہوکے سٹرومک شروع ہوتا ہے وہاں پہ ایک سفنکٹر ہوتا ہے جس کو ہم لور ایسو فیجل سفنکٹر بولتے ہیں اب نارملی ہوتا ہے کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں اور وہ جو فوڈ ہوتا ہے جب وہ سفنکٹر کے قریب پہنچتا ہے تو وہ سفنکٹر اوپن ہو جاتا ہے اور وہ خواب وہاں سے سیدھا سٹرومک کے اندر انٹرو ہو جاتا ہے اور جو ہی فوڈ جو سٹرومک کے اندر انٹرو ہو جاتا ہے تو یہ جو سفنکٹر ہے یہ بند ہو جاتا ہے یہ نورمال پراؤسس ہے لیکن گرڈ کے اندر کیا ہوتا ہے دیو ٹو اینی اب نورمالیٹی کوئی بھی اس کی ریزن سو سکتی ہے اسپیشلی جو مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو لور سفنکٹر کے جو مسل زینہ جو ٹون ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو گرڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سفنکٹر ہے بغیر فوڈ کے آئے نامی جو ہوتا کیا تھا کہ جب خوراک آتی تھی تو وہ کھلتے تھے لیکن یہاں پر گرڈ میں کیا ہوتا ہے کہ خوراک تو کچھ بھی نہیں پہنچی ہے وہاں تک یہ خود بخود کھل جاتے ہیں اور جب وہ خود بخود کھل جاتے ہیں تو جو آپ کے سٹرومک کے اندر جو کانٹنٹ ہے جو فوڈ وغیرہ ہے وہ ایسیڈ کے طور پر آپ کے اسوفیگس کے لور پارٹ میں آجاتے ہیں یعنی خوراک کے نالی کے نچلے والے ایسے میں آجاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اسوفیگس کے اندر ایرویجنز ہوتی ہے ایریڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو گرڈ بولتے ہیں اچھا گرڈ کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو ایک اور ڈیزیز ہے جس کو پپٹک آلسر ڈیزیز بھی بولتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو گیسٹرک آلسر کہاں جاتا ہے دوسرا ڈیوڈینل آلسر کہاں جاتا ہے گیسٹرک اسپیشلی اسٹامک کے اندر ہوتی ہے جبکہ ڈیوڈینل جو ہے وہ سمالی ڈیسٹائن کے ایک حصہ ہے جہاں پہ ڈیوڈینل جس کو کہا جاتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے آپ کو جو پپٹکل سے ڈیزیز ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو مادہ ہے اور آپ کے جو چھوٹی آنتیں ہیں وہاں پہ پھوڑے بننے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس ڈیوڈینل کو ٹریٹ کرنے کے لئے بھی ایچ کل ٹیف کے افصول کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح گیسٹرائٹس جس کو ہم انفرومیشن آف سٹامک کہتے ہیں مطلب آپ کے مادے کے اندر سوجن ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لئے ٹیف کے افصول کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس طرح ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم انسٹس ایسوسویٹیڈل آلسر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انسٹس مینز نانسٹرائیڈل انٹی انفرومیٹری ڈرکس جس میں آپ کے پاس بروفین ہے نیپروکسین ہے اسی طرح کے بہت زیادہ ایسے میڈیسن ہیں جیسے کہ پینکلرز آج پر ڈکلوران مغرہ ہیں یہ سارے انسٹس کے اندر آتے ہیں اب ان ٹیفلیٹس یا ان میڈیسن کے استعمال سے ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کے مادے کے اندر آلسرز بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کو ایسیڈیڈی زونی شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پھر اس کنڈیشن کو بھی ٹریٹ کرنے کے لئے ہم اس کیپسول کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایک اور بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے جس کو ہم ایچ پالوری انفکشن کیتے ہیں یعنی ہیلیکو بیکٹر پالوری انفکشن کہا جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی اس ٹیف کیپسول کا یوز کیا جاتا ہے انٹی بیوٹکس کی کمبنیشن میں یعنی ایچ پالوری کے اندر ہم ٹیف کی افصول کے استعمال کریں گے لیکن ساتھ انٹی بیوٹکس کی کمبنیشن بھی دیں گے تو یہ سارے اس کی یوزز ہے ٹیف کے افصول کے کون کون سی اس کی یوزز ہے جس میں میں نے کہا ہے اسو فگائٹس ہے گرڈ ہے پیپٹرک آلسر ڈیزیز ہے گیسٹرائٹس ہے انسرز اسیسویٹڈ آلسرز ہے اور ساتھ ساتھ ایچ پالوری انفکشن میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ تو سارے میڈکل ٹیمنالوجیز ہیں اچھا اردو میں اگر بتاؤں تو اگر سینے میں جلن ہو رہی ہے تو آپ اسٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مادے کے اندر پھوڑے بن گئے ہیں تو اسٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مادے سے ایسا رکھتا ہے کہ کوئی پانی اوپر آتا ہے اور موں کے تھو باہر نکلتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اسٹیبلیٹ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں بدحضمی ہے بیچینی ہے تو اس میں بھی اسٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مادہ کے اندر سوجن ہوئی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس ٹیوریٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سارے اس کی یوزز ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹس کے بارے میں کہ اگر یہ اوڈوز ہو جائے تو کیا کچھ نخصانات ہو سکتے ہیں اچھا سائڈ افیکٹ میں جو موس کامن سائڈ افیکٹ ہے پی پی آئیس کا وہ ہے ہیڈیک سر میں درد کا ہونا شدید قسم کا سر درد ہوتا ہے تو یہ اس کا پہلے سائڈ افیکٹ اس کا علاوہ ڈروزینس ڈیزینس چکر کا آنا موں کا خوشک رہنا یہ بھی اس کے سائڈ افیکٹس میں آتے ہیں ابڈامینل پین یعنی آپ کے پیٹ میں درد بھرنا شروع ہو جاتا ہے نوزیا آ جاتی ہے مطلب دل مکلی کا ہونا وومٹین ہونا ڈیاریا ہونا ایون کانسٹیپٹیشن ڈیاری اب ہم بات کریں گے اس کے کانٹر ایڈیکیشن کے بارے میں کہ کونسی ایسی کنڈیشن سے جس میں ہم پی پی آئیز یا جو ٹیف کے افصول ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو ایک کانڈیشن جس کو آپ نے کبھی نہیں بولنی وہ پریگننسی ہے دیکھیں پریگننسی میں کیا ہوتا ہے کہ اس ٹیبلٹ کو نہیں یوز کیا جاتا اگر کسی فیمل کو اس کو یوز کرنا اس کی نیڈ ہے تو وہ لازمی ڈاکٹر سے ہدایت اصول کرے ڈاکٹر کے پرمیشن لے اس کے بعد اس ٹیبلٹ کا استعمال کرے ہرگی وہ اپنے اثروں سے استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ سنسٹیف کیسز ہیں میبی کہ اس کو کوئی اور ہلتھی ہیشوز ہو اور ڈیڈ میلیس تو ڈیمیج تو ڈا فیٹس از ویل از ملک دونوں کو ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس ٹیبلٹ کا پریگننسی میں نہیں استعمال کرنا ہے انلیس اگر ڈاکٹر نے پریسکرائب خود نہیں کی وہ اچھا کانٹر ایڈکیشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں دیکھیں جو ٹیف کیپسول ہے وہ ٹونٹی ایم جی میں بھی آتی ہے جو ٹونٹی ایم جی میں بھی آتی ہے جو ٹونٹی ایم جی کیپسول ہے اور جو ٹونٹی ایم جی کی پسول ہے یہ یوزولی دونوں جو ہے ون انٹو او ڈی کی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ روزانہ ایک ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اب اگر جو جتنے بھی منہ جو کنڈیشن کی نام لیا ہے جہاں جا آپ اس کے یوز ہوتا ہے اگر وہ کنڈیشن مائلڈ ہے موڈرئٹ ہے اتنے سویر نہیں ہے یہیں تو وہاں پہ ڈونٹی ایم جی کی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کنڈیشن سویئر ہے بہت زیادہ ہے تو جو ٹونٹی ایم جی ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ب Patt case میں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ek بات یہ ہے کہ آپ نے کھانے کھانے سے پہ لے رہنی ہے اگر صبح آپ اسٹیپریٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ناشتے سے پہلے اور اگر آپ رات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو رات کے کھانے سے پہلے اسٹیپریٹ کا استعمال کرنا ہے so that's all about Tiff Capsule. Thank you.